نواب شاہ بیگم کاشان سے کہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے دل آویز کو اب سکندر کو نہیں ملنا چاہیے تو کاشان سے یقین دلاتا ہے کہ دل آویز اب سکندر کو نہیں ملے گی کیونکہ دل آویز جہاں پہنچ چکی ہے وہاں سے اس کا آنا بہت مشکل ہے تو نواب شاہ بیگم کہتی ہے کہ اب سکندر کی شادی فاریا سے ہی ہونی چاہیے اب دل آویز کو کسی بھی قیمت پر واپس نہیں آنا چاہیے کشانوں سے یقین دلاتا ہے کہ سکندر اب فاریا کا ہی ہے دل آویز واپس نہیں آئے گی دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ تمنا بیگم دل آویز کو ناچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اب ناچنے والی بنچ ہے لیکن دل آویز کسی بھی قیمت پر اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو تمنا بیگم اس سے کہتی ہے اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ اس کا حال بلکل اس کی ماں کے جیسا کرے گی جیسا کہ اس کی ماں اس کی بات نہیں مانی تھی تو اس نے اس کی ماں کو مار دیا تھا